IPL 2023 میں رویوار کے دن گجرات ٹائٹنز اور رویل چیلنجرز بینگلور کے بیچ یہ مقابلہ تھا جس میں ویرات کولی کا توفان دیکھنے کو ملا جیہاں پچھلے میچ میں بھی انہوں نے سنرائزر زہدراباد کے خلاف ایک شاندار شتک لگا کر رویل چیلنجرز بینگلور کو جیت دلائی تھی اور اس مقابلے میں بھی گجرات ٹائٹنز کے خلاف ویرات کولی کے بلے سے ایک شاندار شتک دیکھنے کو ملا میدان کے ہر کونے میں ویرات کولی نے شورٹس لگائے حالانکہ کچھ گیندبازوں کو انہوں نے سنبھل کر بھی کھیلا چاہے وہ راشت خان ہو چاہے وہ نور احمد ہو تھوڑا سا سنبھل کر کھیل رہے تھے لیکن موہد شرما جب گیندبازی کرنے آئے آخری اوورز میں جب موہد شرما اور محمد شمی گیندبازی کر رہے تھے تو جمپ کر کلاس لگائی کنگ کولی نے ان کی پاری کی بات کرے تو اکسٹھ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ویرات کولی نے ایک سو پیسٹھ کے آس پاس کی سٹرائک ریٹ سے ناباد ایک سو ایک رنوں کی پاری کھیلی وہیں اگر چوکوں چھکوں کی بات کرے تو ویرات کولی کے بلے سے تیرہ چوکے دیکھنے کو ملے اور ایک چھکا بھی اس پاری میں ویرات کولی نے لگایا باقی بیٹسمن کی بات کرے تو کسی بھی بیٹسمن نے اتتا زیادہ یوگدان دیا نہیں حالانکہ شروعات مل گئی تھی فاف ڈوپلیسی اور ویرات کولی کے بیچ ایک ساجے داری ضرور دیکھنے کو ملی لیکن اس کے علاوہ کسی بھی بلے باز نے زیادہ ساتھ دیا نہیں فاف ڈوپلیسی کی اگر یہاں پر بات کرے تو 28 رن بنائے میکسویل نے 11 رن بنائے مہی پا لوم روڈ ایک مائیکل بریسویل 26 اور انوز راوت نے 23 رن بنائے دینیش کارچک بینہ خاتہ کھولے آؤٹ ہو گئے تھے وہیں گیندباسوں کی بات کرے تو مہید شرما کو ویرات کولی نے جم کر پیٹا یا کہے کہ جم کر دھنائی کی چار اوور میں چوون رن کھائے مہید شرما نے اور کوئی وکیٹ یہاں پر نہیں لیا اور ویرات کولی کی تعریف یہاں پر کرنی ہوگی کہ 101 رن ناباد بنائے 61 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے بیک ٹو بیک شتک ویرات کولی کے بلے سے دیکھنے کو ملے ہیں اور 20 اوور کی سماپتی پر 197 رن رویل چیلنجرز بینگلور نے بنا دیئے تھے جس میں سے اکیلے ویرات کولی کے نام 101 رن شامل تھے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ویرات کولی نے کس لیات سے بیٹنگ کی تھی تب آپ کو ریکارڈز بتا دیں تو بیک ٹو بیک شتک جن بھی آئی پیل میں لگے ہیں اس میں شگردور نے 2020 میں سب سے پہلے بیک ٹو بیک آئی پیل شتک لگائے تھے اس کے بعد جاؤس بٹلر کا نام آتا ہے جنہوں نے 2022 میں بیک ٹو بیک شتک لگائے تھے اور اب ویرات کولی بھی اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے دو میچوں میں لگا تار دو شتک جڑے ہیں 2023 میں وہیں سب سے زیادہ آئی پیل سینچوریز کی بات کرے تو ویرات کولی نمبر ایک پر پہنچ گئے ہیں جی ہاں آئی پیل اتحاس میں ویرات کولی کے بلے سے سات شتک نکل چکے ہیں اس کے بعد کرس گیل کا نمبر آتا ہے جن کے نام چھے شتک ہیں ویرات کولی آئی پیل کے سب سے سفل بلے باز بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ 2016 میں ان کے بلے سے چار شتک دیکھنے کو ملے تھے اور اب کل سات شتک ہو چکے ہیں ویرات کولی کے بلے سے ویرات کولی کے اس پاری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیسے لگی آپ کو یہ پاری کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب بھی کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دیکھتے رہیے نیوز نیشن